السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگوں ملک کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیکتہ کو خیریت سے ہوں میں بلکل ٹھیکتہ کو خیریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں فادمہ کوکنگ ایسی چینل اور آج میں آپ کے لئے لگر آئی ہوں بہت ہی امیزن سی کیونکہ بکرہ اید کی آمد ہے اور قیمتیں اسمانوں سے باتے کرنے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کے لئے لگر آئی ہوں ایک بہت آسان اور آپ کے لئے بہت ہی بینیفٹ ہوئی حید سیف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی بعدیکی آپ کی طرح سے ہری مرچوں سے حیدہ سیف کر سکتے ہیں ہری مرچوں سے کس طرح سے لال مرچیں اسے ویسے किस طرح سے سیپ کر سکنے یہاں میں نے یہ ہے ہری ملچوں ان کو میں نے اچھی طرح سے wash کر لیا ان کو اچھی طرح سے wash کر کے میں نے ان کو بلکل dry کر لیا یہ دیکھیں بلکل بھی اس میں پانوں بھی موسٹرم نہیں ہے اب اوپر سے یہ جو ان کی ہوتی ہے ڈنڈی اس کو ہٹا دیں گے اوپر سے یہ جو ان کی ہوتی ہے یہ میں نے ساری ہری ملچوں کی ہٹا دی اب ان کو ہم کس طرح سے اس طرح سے کوئی بھی کورٹن کا ململ کا کپڑا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے الگ الگ ہری ملچے ایک کے اوپر ایک نہیں رکھنی پھر اس کے بعد دوسری ہم نے پولڈ ہم نے اس طرح کیا پھر اس طرح سے ہم نے پولڈ کیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے بلکل چھوٹا سا کر لیا دیکھیں اس طرح سے میں نے تین سے چار اس کو تیہ دے گی تاکہ اس میں کوئی بھی مانسٹر ہو یہ ایسلی ایبزورپ کر لیں یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہو گیا دیکھیں اب میں نے یہ ایک شوپر لیا ہے اس میں دیکھیں اس طرح سے میں نے سائز پہ رکھا اسے اور اس کو بھی اسی طرح سے میں نے فولٹ کر دیا دیکھیں شوپر کو بھی میں نے یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا پیکٹ ہو گیا یہ آرام سے آپ کسی بھی کونے میں رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بڑا نہیں ہو بہت زیادہ جگہ آپ کی نہیں لے گا آپ اسے ایزی فریج میں سیف کر سکتے ہیں دوسرا جو ہم لال مرچ ہوتی ہے ہماری وہ کس طرح بنتی ہے دیکھیں ہری مرچے ہوتی ہیں ان کو اگر ہم تھوڑے دن کے لیے اس طرح فریج میں رکھ دیں تو اس طرح سے کلر چینج کرنے لگتی ہیں پہلے یہ کلر ہوتا ہے گرین ہری مرچی ہے دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے پھر اس طرح تھوڑا ہوتے ہوتے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا اور زیادہ ریڈ ہوتا ہے اس طرح سے ہوتے ہوتے ہیں اس طرح سے ریڈ ہو جاتی ہے بلکل اس طرح سے دیکھیں لال مرچ کی طرح یہ دیکھیں بلکل ریڈ ہو جاتی ہے اب اس کو آپ نے جارے دھوپ میں نہیں رکھنا پہلے آپ کو دو سے تین دن اس کو ڈرائے کوئی بھی خوشک جگہ پہ بغیر دھوپ کی جگہ پہ آپ نے اس کو سکھانا ہے تین سے چار دن گرنی بہت زیادہ ہے ایزی دو سے تین دن میں یہ سوڑ جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جاتی ہے پھر آپ کو دو سے تین دن ان کو دھوپ میں سکھانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں لال مرچ کی طرح سے یہ دیکھیں کتنی اچھی سوڑ جائی ہے یہ دیکھیں بلکل ایزی سوڑ جاتی ہے جسے ہم شامی کباب وغیرہ میں کسی بھی چیز کا ڈال وغیرہ کا بھگار لگاتے ہیں تو ہم اس مرچ کو یوز کرتے ہیں یہ ہری مرچ جو ہم نے سیس کی تھی پھر یہ جو ہم نے پیڈ میں دو سے تین دن ہم ایسی چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کیوں جاتی ہیں جنہیں ہم پھیک دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے دو سے تین دن میں سکھا لیں اسے پھر آپ کسی بھی ڈرائر میں ڈرائر مشین میں ڈال کے یہ دیکھیں آپ کسی ہوئی لال مرچ جو بہت زیادہ باریک ہو جاتے ہیں آپ پہلے سے پیسیں پھر آپ چھرنی کی مدد سے اس کو چھان لیں یہ دیکھیں جو باریک ہوگی وہ کسی ہوئی لال مرچ ہوگی اور جو موٹی تھوڑی دردری ہوگی اس طرح سے یہ پھٹی ہوئی لال مرچ ہماری ریڈی ہے ایک ہرے میٹ سے جسے ہم نے سیف بھی کر رہا ہے جسے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سکھایا بھی ہے لال مرچ بھی بنائی ہے اس کی کسی ہوئی مرچ بھی بنائی ہے اور اس کی پھٹی ہوئی مرچ بھی ہم نے ریڈی کر دی ہے زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے تو ایک سے دو دن بار اسے لازمی آپ دھوپ لگائیں تاکہ اندر ٹیلے وغیرہ نہ ہو تو یہ آج کی میری بہت اچھی اور آپ کے پیسے سیف کرنے کی بہت اچھی میں نے آپ کو ریسپی بتائی ہے ریسپی کہنے ٹپ کہنے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تھینکیو پور ووچنگ